تو ہی مالکِ بحر و بردِ یا اللہ و یا اللہ تو ہی خالقِ جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سلطانِ دو جہان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائیے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درودِ پاک پڑتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلان بن فلان نے آپ پر اس وقت درودِ پاک پڑا ہے سبحان اللہ عز و جل دروشری پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام معاولدیت بارگاہِ رسالت صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے بے نشان کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں ابھی آپ نے اس فرشتے کی قوت سماعت کا عالم سنا جو دربارِ مصطفی صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میں حاضر ہے تو جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں بات چل رہی تھی کانوں کی قوت سماعت کی اللہ تعالیٰ اپنی انبیاء علیہ السلام کو ایسی قوت سماعت عطا کرتا ہے کہ ہم عام عوام اس کا سوچ بھی نہیں سکتے آئیے میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا ایک بہت دلچسپ اور مختصر واقعہ سناتا ہوں چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جن و انس جنوں اور انسانوں وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر تائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے جہاں چیونٹیاں بکسرت تھی تو چیونٹوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے اپنی تمام چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹیوں تم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے تین میل کی دوری سے سن لیا اور آپ مسکرا دیئے میرے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو یہ ہے قوت سماعت یہ ہے طاقت سماعت جو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے تو اپنے مدنی آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے دربار پر حاضر رہنے والے فرشتے کی قوت سماعت کا ہم نے عالم سنا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی درود پاک پڑتا ہے وہ اس شخص کا نام اور اس شخص کے والد کا نام بارگاہ مصطفیہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا عالی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت حضرت علمہ مولانا مفتی شاہ امام احمد رضا خان قلیہ رحمت الرحمن شان میں عرض کرتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام ہمارے نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم تھا ایسی قوت اللہ تعالی نے سننے کی بھی عطا کی تھی کہ آپ دور اور قریب کی آوازیں یقصہ سنتے تھے چنانچہ ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے ابن ماجہ میں بھی نقل کی گئی کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صل اللہ تعالی جب شام کے وقت نکلے تو ایک آواز سنی ارشاد فرمایا بخاری شیف کی روایت ہے کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں ایک اور سنیے مستدرک کی روایت کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ اچانک نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ تو حاضرین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے فرمایا جعفر بن عبی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اوپر سے گزرے ہیں انہوں نے مجھے سلام کیا جس کا میں نے جواب دیا میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا عالم کہ آپ کو کیسی اللہ تعالی عنہ سماعت عطا کی تھی تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں کان کی نعمت سے نوازا قوت سماعت کی نعمت سے نوازا ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان دین کس طرح اس کان اور دیگر جو نعمتیں ہیں ان کا احساس دلایا کرتے تھے چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص کسی بزرگ کی حدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت کی شکایت کی انہوں نے اسے اللہ عز و جل کی انعیت کردہ نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنی آنکھ دے دو اور دس ہزار درہم لے لو تو اس نے عرض کی ہرگز نہیں فرمایا اچھا عقل دے دے اور دس ہزار درہم لے لے عرض کی کبھی نہیں فرمایا اچھا اپنے ہاتھ دے دے اور دس ہزار درہم لے لے عرض کی کسی صورت میں نہیں فرمایا اچھا اپنے کان دے دے اور دس ہزار درہم لے لے اس نے عرض کی یہ بھی گوارہ نہیں فرمایا اچھا اپنے پہن دے دے اور دس ہزار درہم لے لے اس نے عرض کی یہ بھی قبول نہیں اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھلے مانس پچاس ہزار درہم کا مال تیرے پاس موجود ہے تو پھر بھی اپنی مفلسی یعنی غربت کا شکوہ کر رہا ہے واقعی میرے میرے اٹھی مٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے بزرگاں نے دین ایسی تربیت فرماتے تھے گویا کہ انسان کے دل کا سیڈی سکین کر دیتے تھے کہ تم جو کہہ رہے ہو ذرا سوچتو لو کیا کہہ رہے ہو وہ شکوہ کرنے گیا تھا کہ غربت ہے آپ نے اسے سمجھایا کہ تمہارے جو تمہیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں صرف جسم کی چند نعمتوں کا احساس کر لو تو یوں سمجھ لو گویا کہ دس ہزار درہم تو فی زمانہ ہم یوں لگا لیں کہ جو ہمارے اسلامی بھائی مالی طور پر کمزور ہیں اور وہ دل کے اندر کڑتے رہتے ہیں کہ ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہمیں ہمارے باس کچھ نہیں ہے یہ کس نے کہہ دیا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کیا آپ کے پاس سلامت ہاتھ نہیں ہے کیا اللہ تعالی نے آپ کو آنکھ کی نعمت سے نہیں نوازا اللہ تعالی نے آپ کو سننے کی طاقت نہیں دی اللہ تعالی نے آپ کو پہنچ نہیں دیا چلنے کے لیے ان نعمتوں کے چھن جانے کی صورت میں اگر ہر ہر نعمت کے بدلے ہمیں زیادہ نہیں تو صرف ایک ایک لاکھ روپے دینے بڑھیں آپ بتائیے کہ ہم ادا کر پائیں گے اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمتیں مفت میں عطا کی ہیں یہ نعمتیں ہم نے اپنے رب عز و جل سے طلب نہیں کی تھی یہ تو پیدائش میں ہی ہمارے ساتھ آئیں تو یہ چیز بن مانگے ملی لگتا یوں ہے کہ اس کی قدر اس لئے ہم نہیں کر باتے اس کی قدر ان سے پوچھئے جو سماس سے محروم ہیں جی ہاں جو سننے سے معروم ہوتا ہے اس کی پریشانی کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کا واسطہ کبھی کسی ایسے شخص سے پڑا ہو جس کی زبان آپ کو نہ آتی ہو آپ کو صرف اردو آتی ہے آپ کو صرف انگلیش آتی ہے آپ کو صرف عربی آتی ہے اگر آپ کا واسطہ کسی فارسی بولنے والے سے پڑ جائے تو آپ کو سمجھ آئے گی سنا جا رہا گا کچھ بولا جا رہا ہے الفاظ بھی کان میں آ رہے ہوں گے کہ ہاں کچھ آواز آ رہی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم بہرے ہیں اس شخص کے حق میں جس کی زبان ہمیں نہیں آتی اندازہ لگائی ہے اس شخص کا جس کو زبان تو آتی ہے اس کے سامنے اسی کی زبان میں اسی کی مادری زبان میں گفتگو کی جا رہی ہے لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے کاثر ہے کیوں اس کو سنائی نہیں دے رہا میرے مٹھے مٹھے اسلامیوں بھائیو حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ کافی فرماتے ہیں کہ جو شخص باقی آزا کو چھوڑ کر صرف زبان سے شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر کم ہے زبان سے شکر ادا کرنا یقیناً شکر ہے لیکن آپ کا مدنی ذہن آپ کی سوچ مرحبا فرماتے ہیں زبان سے صرف شکر ادا کرنا یہ کم ہے کیونکہ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اگر اچھی چیز دیکھے تو اسے یاد رکھے اور بری چیز دیکھے تو پردہ پوشی کرے اور کان کا شکر یہ ہے کہ اگر اچھی بات سنیں تو اسے یاد رکھے اور بری سنیں تو اسے بھول جائے اور ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ جو ان سے پکڑے یا دے یعنی کسی سے کچھ چیز لے یا دے وہ حق ہو اور پیٹھ کا شکر یہ ہے کہ وہ اسے علم و خلم سے پر کرے اور شرمگاہ کا شکر یہ ہے کہ اس سے صرف مباح کام کرے اور پاؤں کا شکر یہ ہے کہ اس سے صرف نیک کام کی طرف جائے اور جو ایسا کرے وہ حقیقی شکر کرنے والوں میں سے ہے میرے مٹھے مٹھے اسلام بھٹیوں انہوں نے تو ایک نہیں دو نہیں کتنے طریقے بتا دیا شکر کے اور زبان سے شکر کرنے والے کو شکر کرنے والا تو شمار کیا لیکن اس کا شکر ابھی کم ہے درہ سوچئے یہ کم از کم شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کان آنکھ زبان ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی کتنی عمر ہو گئی ہماری کوئی بیس برس کا ہوگا کوئی تیس برس کا ہوگا کوئی چالیس برس کا ہوگا کوئی پچاس برس کا ہوگا کوئی ساڑ برس کا ہوگا اور کوئی بڑاپنے میں ستر برس کی عمر کو پہنچ چکا ہوگا آپ بتائیے آپ سوچئے کہ زندگی میں جب سے آپ کو شعور آیا ہے جب سے آپ ہوش میں آئے ہیں اس وقت سے لے کہ اب تک دیگر نعمتیں تو ابھی سائٹ بے رکھیے نا صرف یہ جو جسم کے اوپر ہمارے نعمتیں جن کی مدد سے ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا ہن نعمتوں کا کبھی شکر ادا کیا کبھی زبان سے یہ کلیمہ نکلے کہ یا اللہ عز و جل تیرا شکر تُو نے مجھے آنکھ ہتا کی اے اللہ تیرا شکر تُو نے مجھے سننے کی طاقت عطا کی میرے وہ اسلامی بھائی جن کو کم سنائی دیتا ہے بہرے بان کی دو قسمیں ایک یہ کہ مکمل بہرا ہو اور ایک یہ کہ اس کو سننے میں رکاوٹ آئے تو جو جس کو سنائی کم دیتا ہے سنائی دیتا ہے لیکن کم دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہوگی لیکن آپ یہ سوچ لیجیے اس طرح سے اس نعمت کا احساس کر لیجیے کہ اللہ تعالی نے مجھے کم از کم سننے کی نعمت تو عطا کی کہ میں تھوڑی سی کوشش کے ساتھ کچھ چیزیں سن سکتا ہوں قریب جا کر کسی کے سن سکتا ہوں یا سامنے والے اسے درخواست کر سکتا ہوں تھوڑا سا لوڈ لی بولیے تھوڑا سا اونچی بولیے تاکہ میں سن سکوں اگر مکمل ہی سماعت چھن جاتی تو کیا ہوتا میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں کان اللہ تعالی کی نعمت یہ سماعت اللہ تعالی کی نعمت اس نعمت کی قدر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ کان کے ساتھ کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے جس سے اس کو نقصان پہنچے بعض لوگ تن کے لے کر کان کے اندر کھجاتے رہتے ہیں کان کے اندر ایک نازک سا پردہ ہوتا ہے اگر اس پہ یہ تن کا جا لگے تو وہ زخمی ہونے کا اندیشہ بھی ہے پھٹنے کا بھی اندیشہ ہے پھر اس کی کان کے اندر جو جلد ہوتی وہ بہت نازک ہوتی ہے اگر وہاں پہ ورم آ جائے یا تھوڑا بہت زخم ہو جائے تو پھر آپ مزید آزمائش میں آ جائیں گے تو جو کبھی کان درد میں مبتلا ہوا ہو جس کو کبھی کان کے درد نے رولایا ہو اس کو پتا ہوگا کہ کان کا درد پھر سونے نہیں دیتا اسی طرح سے کان میں سے میل کچیل خود نکالنا شروع کر دیتے اور بعض تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات سمجھ دیجئے کہ دوسروں کے سامنے آپ انگلی کان میں ڈار کر اس طرح سے کھجانا اور جبکہ پتا ہے کہ کان میں میل ہے تو یہ سامنے والے پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتا آپ کے صفائی پسند ہونے کے تاثر میں کچھ کمی آ جاتی ہے یہ کیسا شخص ہے تو ٹھیک ہے آپ کو کھجانا ہے تو دوسروں کے سامنے کھجانا شرط ہے کیا آپ دوسروں کے سامنے کھجا کر کیوں اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کانوں کی مختلف بیماری ہیں پھنسی بھی نکل کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خون نکلتا ہے لیکن ان سب صورتوں میں اس کا علاج خود کرنے کوشش نہ کریں بسا اوقات کان کی دوائی کوئی گھر میں ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں اب دوائیوں کی مختلف خاصیت مختلف ان کے کام اب بعض دوائیاں کسی مرض کے لیے ہوتی نازوک مشینری ہے آپ کے گھر میں اگر کمپیوٹر ہو اور آپ کو ٹھیک کرنا نہ آتا ہو آپ ہاتھ لگائیں گے اس کو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ مہنگی چیز ہے خود کھول لوں گا خراب ہو جائے گی یہ مہنگی چیز دنیا کی بنیو چیز ہے اس کو اگر خراب کوئی ہو بھی گئی تو یہ باہر ہی ہے یہ مشینری اگر خراب ہو گئی نا پھر بکیاں عمر کیسے گزرے گی کبھی سوچا تو ڈاکٹر سے رجوع کیجئے اور بہت سارے علاج ایسے ہوتے ہیں یہ گھریلو ٹوٹکے جن کو کہا جاتا ہے کہ جن سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کو کب استعمال کرنا ہے اس کے لئے مشورہ کر لینا کسی طبیب سے یہ بہتر ہوتا ہے ایک علاج گھریلو علاج جو امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس عطار قادری دامت برکات ملالیہ کی تعلیف ہے اس میں نکل کیا گیا کہ کان کے درد کے دو انشاءاللہ عزوجل کان کے درد میں راحت ملے گی اسی طرح سے ادرک کے رس کا ایک کطرہ کان میں ٹپکانے سے درد و کسک انشاءاللہ عزوجل دور ہوں گے کان میں اگر کیڑا گھوس جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈالنے سے وہ کیڑا مر جائے گا لیکن یہ علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کریں یہاں پر ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی علاج ہوتا ہے لیکن اس علاج سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لیجئے اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلام بسا اوقات چھوٹے بچے کے کان سے کوئی خون نکل آیا یا کوئی پیپ بہنا شروع ہو گئی اب بچے کی جل باہر جس طرح نازک ہوتی ہے اس کے اندر کے پردے ہیں جو اس کے اندر کے آزا ہیں وہ ہماری نسبت زیادہ نازک ہوتے ہیں اگر ہم اس کو جنات تیلی سے خوشانی کوشش کریں گے یا اس کے ساتھ رویل پیٹ کر یا بنے بنے بنا بھی مل جاتے ہیں ہم خود اگر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے ایسا نہ ہو کہ فائدے کی بجائے نقصان کر ڈالیں بس اوقات بچے روتے ہیں ان کے کان میں درد ہوتا ہے تب رو رہے ہوتے ہیں اس کی علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بچہ کیجئے وہ آپ کے بچے کا علاج کرے گا خود علاج کرنے کی کوشش نہ کریں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کانوں کی حفاظت کے تعلق سے کان میں دوائی ڈالنا اب زید کوئی ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دے دی کیا آپ یہ ڈالیں اب اس کا بھائی بکر سے آرام آجائے گا تو یاد رکھئے کبھی کبھی ایسی غلط فامی ہوتی ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے جی ہاں میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں ایک نوجوان اپنے کان کی دوائی لے کر آیا اور وہ دوائی اس نے کان میں ڈالنے کے پاس ایک جگہ رکھی تو اس نے کہ یہ تو میری دوائی ہے تمہیں کہاں سے ملی وہ فوراں اس سے دوائی پکڑی اب دوائی ڈالنے کا ٹائم ہو چکا تھا اس نے وہی شیشی سے دوائی جو ہے اپنے کان میں انڈیل ڈالی تو جب کان میں انڈیل تو کان کے اندر شدید جلن مچی کیونکہ اس شیشی میں کان کی دوائی نہیں تھی بلکہ تیزاب کی شکل کی کوئی چیز تھی غلف فامی یہ ہوئی جو یہ دوائی لے کر آیا تھا وہ شیشی اور یہ والی شیشی سیم تھی ایک جیسی تھی اللہ تعالی ہمیں کانوں کی نعمت کا احساس کرنے اس کا شکر ادا کرنے اور نعمتوں کی شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کی دی ہوئی چیز ہے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کانوں سے گانے نہ سنے جائیں ان کانوں سے فلمیں نہ سنی جائیں ان کانوں سے غیبت نہ سنی جائے ان کانوں سے چگلی نہ سنی جائے ان کانوں سے ان کانوں سے نات رسول پاک سنی ان کانوں سے سنت و بھارے بیان سنی ان کانوں سے فقہی مسائل سنی تو یہ استعمال ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں ثواب کا امبار دلائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی حقیقی طور تعالی على محمد اللہ یا اللہ